مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرے گھر میں میرے دشمن رہتے ہیں آپ کہیں گے میری گھر میں میری ماں دشمن نہیں ہو سکتی بیوی نہیں ہو سکتی اولاد نہیں ہو سکتی میرے ماں باپ قریبی عزیز میرے دشمن نہیں ہو سکتے تو پھر گھر میں کون رہتے ہیں دشمن ایسے دشمن رہتے ہیں جو ہر وقت مجھے ڈستے ہیں میرے رس کو ڈستے ہیں میری نسلوں کو ڈستے ہیں میری زندگی کے چین اور سکون کو ڈستے ہیں وہ دشمن میرے گھر میں رہتے ہیں وہ شیعتین ہیں وہ جنات ہیں جو میری روٹی کھا جاتے ہیں جو میری بوٹیاں کھا جاتے ہیں جو میرا گوشت کھا جاتے ہیں جو میری رز کے چیزیں مجھے پتہ نہیں چلتا کھا جاتے ہیں وہ گھر کے کسی کونے میں رہتے ہیں ورنہ بیت الخلاب میں تو رہتے ہی رہتے ہیں ہمارا ایک نظام ہے ایسا جو ہم ہر وقت دشمنوں کے پاس گھرے ہوں ہیں دشمنوں کے ساتھ گھرے ہوں ہیں ہمارے دائیں بائیں دشمن ہیں ہمیں ڈسنا چاہتے ہیں ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری نسلوں کو تہس نیس ستیہ ناس برباد کرنا چاہتے ہیں کچھ دشمن ہیں جو ہمارے ہر طرف موجود ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں ہمیں دشمنوں پہ کہر برسانا ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہم کہر برسا سکے جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو اختیار بھی ہو طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو سرمدی جاویدانی ہو ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو اس کو پکاریں اس کو پکاریں شیعاتین نے پہلے دن سے ہمارے ساتھ برا معاملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے لیے لاتھی یا کہا رو ہے اور ان کے لیے بلا یا کہا رو ہے یا کہا رو ہم ہیں بے بس ایک بھڑ کار جائے بھڑ ہم وہ جلن برداشت نہیں کر سکتے بچھو کار جائے ہم بچھو کی ہائے ہائے کو نہیں روک سکتے کیل کیل اور گھر میں خواتین تھوڑی سی جل جاتی ہیں کسی چولے سے ہم وہ جلن کو تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے اتنا بڑا نظام ہے جنات اور شیاطین کا اتنا بڑا نظام ہے اس نظام کو کیسے ہم برداشت کر سکیں گے اس کے لیے کسی طاقتور آواز کو پکاریں کسی طاقتور ہستی کو پکاریں کسی طاقتور نسبت کو اپنے قریب کریں اور وہ اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کی قوت ہے وہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کی عزت اور عزمت اور وقار اور شان و شوقت ہے اس کو پکاریں اور اس میں اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے اس کا نام ہے یا کہارو سارے کہے یا جیک صاحب کہنے لگے کہ میں جب یا کہارو پڑھتا ہوں ایسے ہیں جیسے میں آپ نے دل کا درد اور غم اور مشکل اور پریشانی اور الجھن کسی کو بتا رہا ہوں اور میرا دل ہلکا ہو رہا ہے